بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی ریبیہ ویزوں کے موجودہ ریٹ ویزا فری میرے پاس ایک فری ویزا آیا تھا سائی خاص کا میں نے آپ کو ساتھ ویڈیو شیئر کی اور الحمدللہ کے بندے کو دے دیا ہم نے ٹھیک ہے میں نے اس کو ڈریکٹ کر دیا سعودی کے ساتھ ایک بعد میں میرے پاس ویزا ہے سائی کا مومی کا میں نے وہ بھی ویڈیو لگائی میں ویزوں کا کام نہیں کرتا میں اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ہاں میرے پاس اگر کوئی ویزا آ جاتا ہے وہاں سے کوئی دوست مجھے بول دیتا ہے قابل اعتماد تو پھر بات کرتا ہوں میں ٹھیک ہے جی میرے پاس آپ یقین کیجئے جیسا کہ ورس اپ نمبر یہاں پر آپ کو دکھا رہا ہوں آپ کو میں اپنا آپ کوئی بھی مسئلہ ہو مجھ سے رابطہ کا سکتے ہیں ورس اپ کے اوپر نمبر کے اوپر مجھ سے دس سے بارہ ایجنٹ ایسے ہیں جن کی طرف سے رابطہ کیا گیا جی ہمارے پاس ویزے ہوتے ہیں بھائی آپ ویڈیو لگا دیں اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم سے ہاں ٹھیک ہوں گے یار میں نے کونسا انہیں زمایا ہوا ہے اچھا بات یہ ہے کہ میں نے بولا سوری سار میں ایسا کام نہیں کر سکتا آپ نے دس ویزے دیئے کسی کو ان میں سے ایک بندے کا بھی کوئی مسئلہ بن گیا تو وہ بھائی بولے گا یا تو نے مجھے کو گلت مشورہ دیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیز ہے یہ میں کیوں بول رہا تھا بھائی ویزوں کے نام کے اوپر فراد بہت ہے یہ چیز ہے ابھی یہ ویڈیو جو میں آپ کو ابھی میسز سنا جاتا ہوں ساتھ میں پکچر دکھا جاتا ہوں میں نے ایک ویڈیو شیئر کی کچھ دن پہلے المرائی کے نام سے جھوٹ بولا جا رہا ہے بندوں کو لوٹا جا رہا ہے پھر بھی بچارے ان کے ہاتھ لگے بہت سے بہت سے ہاتھ لگے اور یہ جو میرے پاس آئے ہیں یہ پانچ بندے ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ یہاں پر آپ کو ساتھ میں میں ابھی پکچر دکھا رکھا ہوں ان کی میں آپ کو پکچر ان کی چینج کر کے دکھاتا جاتا ہوں ساتھ میں آپ کو ان کے میسز سنا رہتا ہوں میں خود میسز سنننے سارے پھر آپ کے ساتھ تھوڑی ایک دو باتیں شیئر کر دیتا ہوں میں سعودی بیگا ویزا لینے سے پہلے یار خدا رہا کن باتوں کا خیار رکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ ان کے میسز سنننے آپ ہلو اسلام علیکم بھجی سنوکی آل چلے سب ٹھیک ہے بھجی یہ یوٹیوب پہ چیک کرتا ہے بھجی سانوی فراد ہو گیا بھجی میر بھانی ایک وری فیر ویڈیو بنا آتے تھی یوٹیوب تر لوڈ کرو تھی جتنے بھی میرے پہن پر آنے سارے بھجان یہ فرادیاں کلو میرے علم راہی تفیز لوانتے ہیں بھجی میں انشاءاللہ بنا کر لگاتا ہوں چیز کے اوپر اوپر سے ان کے پاس ہمارے دوکیمنٹ ہے پاسپورٹ گئے ہوئے ہیں تو یہ پاسپورٹ بھی نہیں واپس کھا رہے ہیں تو تھوڑا سا اور کچھ نہیں ہم لوگ یہ پاکستان میں ان کو پکرت نہیں سکتے بھئی یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بیست کرو ان کو ویڈیو بنا کے سارے نالے میں اپنے دوکیمنٹ میں آپ کو سینٹ کرتا ہوں میں خائی کی دوران پکرا گیا تھا کتنا فراد کیا لوگوں نے یعنی کتنے لاکھا ہے جی والکم اسلام سر زیادے نہیں ہے صرف پانچ لاکھا ہے جس میں تین آدمیوں کے جو ہے نا کلیر کروایا تھے یہ سٹیمپو بھی ہوئے ہیں ایک میرا ہے اور ایک علی راز ہے ایک عمرد راز ہے اور دو لڑکی اور تھے ان کے باس خالی فنگر ہی کروایا تھا میرے کو جو ہے نا دوست نے بتایا کہ یہ فراڈ ہو نہیں والے تو اس کے جو دوکیمنٹ وہ میں نے روک دیئے تھے تو یہ جو ہے نا سٹیمپو بھی سے سٹیمپو یہ دو لڑکی ہیں باقی ہی لڑکی وغیرہ فنگر وغیرہ وہ تو کلیر ہوئے تھے صحیح ہو گیا بھائی مشکل نہیں اللہ پہ بہتر گرے تو کتنا خرچہ آجے گا یہ چل ٹھیک ہے جی یہ آگے مجھ سے مطار پیپر کے مطلق پھر پوچھ رہتے ہیں میں نے اگر اپنا نکلو نکلوانا ہو حاج بسمہ تھا میرا تو میں نے ان کو بارا آپ کو پتا ہے میں مطار پیپر کے مطلق بھی کام کرتا ہوں مطار پیپر کے مطلق تھوڑا شورٹ سا بتا دوں پھر انگویزوں کے مطلق آپ نے سن لی ہے میں آپ کو تھوڑی ڈٹیل انگی بتا جتا ہوں میں مطار پیپر کے مطلق یہ ہے جی کہ وہ بندے جو سعودی ریبیا سے خروج کی صورت میں بسمہ کی صورت میں ترہیل کی صورت میں آؤٹ پاس کی صورت میں نیو ایزا لینا چاہتے ہیں یا سعودی ریبیا کا پاکستان سے ان کے لیے مطار پیپر لازم ہے میں لازم بولتا ہوں اس کو بھائی یقین کیجئے میں میرے پاس سینکڑوں کے حساب سے کیسے پڑے ہوئے ہیں جو ائرپورٹ سے واپس ہوئے ہیں یا بیسی سے مرحل لکھ کیا ہے ٹھیک ہے جی تو مطار پیپر بندے کو جانے سے پہلے یہ چیز کلیر کر دیتا ہے کہ جی آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے یا ممکن کب تک آپ سعودی ریبیا کا سفر کر سکتے ہیں مطار پیپر یہ چیزیں کلیر کرتا ہے بندے کی ٹھیک ہے جی تو نکلوانا اترابطہ کریں خروج کے پیپر مطار کا پیپر اور بھی بہت سے مسائل کے اوپر الحمدللہ ہم کام کرتے ہیں اگر آپ کو پرسنل مرسلہ اپنا یعنی کوئی مشغلہ بغیر اپنے لینے ہو پھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اچھا یہ آپ نے میسید سن لی ہے جی ان کے فراد دیکھ لیا کتنا ہوا ہے پانچ لاکھ روپے کا کتنا پانچ لاکھ روپے کا فراد ہوا ہے بولتا ہے تین بندوں کے میں نے پیسے دیئے تو دو کے بھاگی ہیں اگر دو دوسروں کو بھی دے دیتا ہے تو تقریبا ساتھ آٹھ لاکھ روپے کا فراد تھا ان کے ساتھ ٹھیک ہے وہی علم رائی والے وہی ویڈیو وہی چکر جو میں نے آپ کے ساتھ پہلے کے ویڈیو شیئر کر دی تھی آپ کو بتا دیا تھا یہ بندے بھائی بس ان کے جھانسے میں آگیا اور ان کو ٹیکہ لگا دیا گیا پانچ لاکھ کا تو سعودی روپے کا ویزا لینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں نمبر ایک ویزا لیں کسی قابل اعتماد بندے سے جو کہ آپ کا جاننے والا ہو آپ کا عزیز ہو آپ کا رشتہ دار ہو آپ کے گاؤں کا ہو آپ کو پتا ہو کہ بھائی یہ میرے سے فرار نہیں کرے گا جب پہ کرے گا تو میں اس کو پکڑ لوں گا ٹھیک ہے نمبر دو آپ کسی ایجنٹ سے ویزا لیتے ہیں تو ایجنٹ بھی ایسا ہو جو آپ کے شہر کا ہو جو پرانا بندہ بیٹھا ہو اس سے بھی پوری ڈٹیل لے کر ویزا لیں لیکن اس کا بیسٹ طریقہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہے بھائی بیسٹ طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا اگر کوئی دوست نو ٹینشن ہو کر جائیں گے وہ آپ کا ویزا بھی لگ جائے گا یعنی کہ اریجنل ویزا آپ کو مل جائے گا اور وہ اندہ آگے سے آپ کو سنبھال بھی لے گا ٹھیک ہے جی تو ویزوں کے ریٹ وغیرہ مختلف ہوتے ہیں میں مختلف ویڈیوزوں میں بتا جو کہا ہوں ابھی اس ویڈیو میں کیا ذکر کرنا ہوں ان چیز کے مطلق لیکن خدا رہا ایسے دھوکے بادوں سے اور فرادوں سے بچیں